موسیقی 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 ملسٹور کو اسی را بتا دینا چاہئے کیا ہوا ہے ان کو ریزگنیشن دے دینا چاہئے ویجے پی کا پلٹ بار مالیا کی کانگرس مددگار کنگ فیشر ائر لائنز اور ویجے مالیا کے پرتی پورا کا پورا گاندھی پریوار ایک آشیرواد کے مدرہ میں تھا اور کنگ فیشر ائر لائنز اور کنگ فیشر ائر لائنز اور کنگ فیشر ائر لائنز اب کی بار بھگوڑے پر فسی سرکار تو دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ دیش کے لوگوں کو 9000 کروڑ روپے کا چونہ لگانے والا مالیا کیسے بھگ گیا یہ ایک اپرادھیک ماملہ ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس پر دیش کا سنبیدھان اور اس کی مول بھاونہ سے بنا قانون کیا کہتا ہے آپ اسے بہت غور سے سنیے دیکھیں سنبیدھان کی مول بھاونہ یہ ہے کہ اپرادھیک اور سزا دلانے کی ذمہ داری سرکار کی ہے مالیا کے خلاف دھوکہ دھڑی کر پیسے کے گبن کاروپ ہے اور قانون کی دھارہ 420 کے مطابق اس دھارہ میں دوشی پائے جانے پر ادھکتم جو ہے وہ 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے سرکار نے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کا گبن کرنے والے دیش چھوڑ کر نہ جا سکیں اس کے لیے پچھلے مہینے قانون بھی بنایا ہے تو یہ ہے وہ سنبیدھان کا دائرہ جس کے تحت ہم چرچہ کریں گے جلدی سے آپ کا پریچہ کرا دیتے ہیں آپ سے پارٹی کا پکش رکھیں گے شانواز حسین صاحب اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری پروکتہ ہیں شانواز حسین جی اور اٹل بیاری باجپائی سرکار میں کیندریہ منتری تھے کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر گورب والب کانگریس پارٹی کے راشتری پروکتہ ہیں گورب والب جی آئی آئی ایم اور دوسرے مانیشمنٹ کالیجز میں پڑھاتے ہیں جی ڈیو کا پکش رکھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کے نیتا راجی ورنجن نیتیش کی پارٹی کے پروکتہ ہیں راجی ورنجن جی شرم اور سماج کلیان وشے میں ایم اے اور آج کی اس چرچہ میں وام نیتا دینیش ورشنے جی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے سی پی آئی راشتی پریشت کے سدسے ہیں پروفیسر دینیش ورشنے دلی میں سی پی آئی کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہے اور بہت شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم جانکاری دے دیتے ہیں کرپی آپ دھیان دیں ای بی پی نیوز پر مہمانوں سے گزارش ہے وہ مدد سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہو کیونکہ ہمارا مقصد چرچہ کرنا ہے شور مچانا ہمارا مقصد نہیں ہے امید کی جاتی ہے سبھی مہمان ششتہ چار سے سیدھے سوالوں کا جواب دیں گے اپنی بات رکھیں گے تو آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں میرا پہلا سوال شانواز حسین صاحب آپ سے ہی ہے آرون جیٹلی سے وجہ مالیا کی دعا سلام ہوئی نمستے لندن بھی ہو گیا سر یہ جانکاری لیکن دیش سے چھپائی کیوں چھپائی یہ سوال ہے دیکھیں میں خود بھارت سرکار منتری رہا ہوں اور یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ جاتے ہیں سنٹرل ہال میں ستہ پکش ویپکش کے لوگ پترکار اور بڑی تعداد میں ان لوگ بھی ہوتے ہیں جاتے ہوئے گیلڑی میں سلام کلام دعا ہوتی ہے لیکن یہ کہنا وہ کانگرس پارٹی جو الزام لگا رہی ہے جس نے دو ہزار گیارہ میں منوہن سنگھ جی نے پریس میں کہا کہ ڈیفالٹر مالیہ کو مدد کرنی چاہیے کنگ فشر ائرلائن کو مدد کرنی چاہیے وہاں جو ان کو تیل کمپنیوں سے تیل ملتا تھا مالیہ کو اس کے لیے لیمٹ بڑھائی گئی وہ تیل کا پیسہ باقی تھا وہ اس کو روکنے والے تھے اس کو روکا گیا جو لینڈنگ پارکنگ چارجز ہیں وہ ائرپورٹ آتھرٹی کے باقی ہیں اس کو روکا گیا پوری طرح مدد ویجے مالیہ کی کانگریس نے کی آپ جانتے ہیں رگو رام راجن نے بھی کہا ہے کہ کانگریس کی غلط نیتیوں سے ایم پی اے بڑھا وہ لون دیا آپ نے سنسد میں ایک بھاگوڑا جو سنسد کے اندر سنسد کے اندر وط منتری کو چلتے ہوئے کوئی بات کہہ رہا ہے اس پر وشواس کریں گے یا دیش میں صاف ستری چھوی کے وط منتری جن کے دامن پہ کبھی کوئی داغ نہیں ہے ان پر ویجے مالیہ کے کندے پر بندوق رکھے جو الزام لگا رہی ہے کانگریس کانگریس کا سمبند رہا ہے ان سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کوئی مدد اس کی کبھی نہیں کی کانگریس کی سرکار یہ پاک دامنی یہ پاک دامنی وط منتری کی جس کی آپ یہاں بیٹھ کر دعائی دے رہے ہیں سر ہم سب مان لیتے ہیں اگر دوہزار سولہ میں ایک مارچ کو ملاقات ہوئی دو مارچ کو دوہزار سولہ میں ویجے مالیہ فرار ہو گیا میرا پیسہ سر ہر اس ٹیکس پیئر کا پیسہ جو اپنی خون پسینی کی کبھائی کا حصہ سرکار کو دیتا ہے سر سوال میرا صرف اتنا ہے صرف چھپایا کیوں آپ مجھے یہ بتا دیجئے یہ چھپایا کیوں کیا ویجے مالیہ سنٹرل ہال میں صرف ارون جیتری سے ملنے آئے یا وہ کوئی کانگریس کے نیتا سے نہیں ملے کوئی کومنیسٹ پارٹی کے نیتا سے نہیں ملے کوئی ان پارٹی کے نیتا سنٹرل ہال میں سب بیٹھے ہوتے ہیں کیا ویجے مالیہ نے کہا کہ ان کے چیمبر میں جا کر ملاقات کی دیکھئے شانواز حسین صاحب کتنے کمزور آپ لوگ نظر آ رہے ہیں کتنے کمزور آپ لوگ نظر آ رہے ہیں سر دیش کا وطمانتری ایک ایسا شخص جس کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری ہے اس کے خلاف ریس نوٹس کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے انفارم نوٹس بنا دیتے ہیں آپ لوگ سر سر جس کے ہاتھ میں دیش کا خزانہ ہے وطمانتری وہ دیش کا سر وطمانتری وہ کوئی عام نیتا نہیں ہے جس سے ویجے مالیہ جو بات کر رہا تھا اور آج تک یہ بات دیش سے چھپائی کیوں ارے بھائی دھائی سال سے یہ بات دیش سے چھپائی کیوں سوال وہیں آ جاتا ہے کانگریس نے کیا بات کیے سر جو پاپ کیا آپ کو گنائیے آپ ان پر کاروائی کیجئے ان کے پاپو کی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں یہ چھپایا کیوں بس آپ اس کی جانکاری دے دیجے آپ یہ بتا دیجے دیش کو یہ ملاقات بھلے ہی سرسری ہوئی ہو یہ چھپائی کیوں دیش سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے سوال پوچھا تو مجھے جواب دینے کا حق دیجئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارلمنٹ کے اندر چلتے ہوئے وجہ مالیہ کی ملاقات سیکرو نیتا سے اس دن ہوئی تو کیا ان سب سیکرو نیتا کو ذمہ دار بتا دیں گے کیا مالیہ نے جا کر کہا کان میں کہ میں بھاگ رہا ہوں وہاں مالیہ ملے اور دوسرے دن چلے گئے غائب ہو گئے بھگوڑا ہو گیا ہماری سرکار کوشش کر رہی ہے کیا بتانا چاہیے ارونج اٹلی جی کو اچھا 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 ملنے والوں کی لسٹ منتریوں کو بتانی چاہیے سر شانواز صاحب شانواز صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ سلام کلام کر رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ 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 ہم سمجھ رہے ہیں سر سر آج کا دن کتنا مشکل بھرا ہوگا جواب دینے کے لیے اب سوال آگے پوچھتی رہتی ہوں سر یہ سلسلہ تو ہمیں کرنا ہے نہیں نہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ جو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں آپ مجھے ہٹا رہی ہیں جا شو سے بلکل نہیں سر آپ نے شکریہ آدھا کر دیا کیا میرا میں تو دھنیواز کر رہی ہوں کہ اتنی مشکل وقت میں آپ پارٹی کے لیے بیٹک کر رہے ہیں آپ آپ پارٹی مت بنیے رومانہ جی گوڑب بل لب کو بولنے دیجے آپ پارٹی مت بنیے آپ نے مجھے عزت سے بلایا ہے تب میں آیا ہوں میں کوئی آپ کیا بنتی کر کے نہیں آیا ہوں آپ کے ڈیبیٹ میں ایسے مت کیجئے میرے ساتھ شانباز حسین صاحب اس سے کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتا تو میں آتا کوئی نرین کار کر رہا ہے سر میں یہاں پر پارٹی نہیں بنی آپ نے مجھے بلایا یہ آپ آدمی کے آواز ہے آپ آدمی کے سوال سنیے آپ آدمی کے سوالوں کا جواب دیجے سر کیونکہ اس دیش میں کیسے نیتا ایک دوسرے کے ساتھ جتنا میں بول دیش دیکھ رہا ہے اس تو سب دیکھتے ہیں آپ سوال سن لیجے میں ж blijزہ جواب دیجے سوال سن لیجے تب ہی تو جواب دیں گے سوال تو سن لیجے آپ مجھے کہہ رہی ہیں سوال تو سن لیجے شکریہ آدھا کر رہی ہیں کہ میں شو میں آیا کیوں نہیں جاؤں گا شام تک ڈیبیٹ ہے کئی چینل پر ڈیبیٹ ہے سب جگہ جائیں گے ہمارے پارٹی کے سب پڑھ وقت آ جائیں گے میرا شکریہ مت کیجئے کوئی بی جے پی بھاگ نہیں رہی تھی ڈیبیٹ سے جو آپ مجھے شکریہ آدھا کر رہی ہیں اب سوال پوچھ لو جی پوچھئے لیکن جواب بھی لیجے گا پلیز جی آپ کہہ رہے ہیں چلتے چلتے کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے چلتے چلتے نہیں ہوئی سب پہلے تو ایک کونے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے پانچ سات منٹ کونے میں کھڑے ہوئے بات ہوئی اس کے بعد سٹ ڈاؤن میٹنگ یہ شب د کانگریس کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں بینچ پر بیٹھ کر کاریب پاندرہ سے بیس منٹ یہ پوری ملاقات ہوئی میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کانگریس جھوٹ بول رہی ہے اگر کانگریس جھوٹ بول رہی ہے تو سر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیے اور ماریے کانگریس کے موہ پر اب جواب دے دوں میں اگر آپ بیچ میں نہ ٹوکیں تو بولیے میں بولوں جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس الزام لگا رہی ہے تو کم سے کم کانگریس کا الزام ہے یہ کانگریس جس نے مالیہ کی اتنی مدد کی اس کے الزام پر یہ سوال ہے یہ پوری طرح غلط ہے ارون جیٹلی جی کو لوگ جو بیس تیس سال سے جانتے ہیں ارون جیٹلی جی کبھی کھڑے ہو کر کسی سے بات کسی سے نہیں سنٹرل ہال میں کی جب وہ وپکش کے بھی نیتا تھے تو سنٹرل ہال بیٹھتے تھے آپ کے چینل کے بھی اور کئی چینل کے بڑے پترکار ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کیونکہ وہ میڈیا سے بہت جرے ہوئے تھے اور سنٹرل ہال میں سب ایمپی ہر پارٹی کے لوگ الگ الگ کورنر میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ارون جیٹلی جی کے ساتھ کئی بار وپکش کے بھی کئی لوگ بیٹھتے ہیں یہ کانگریس کا الزام غلط ہے دیش کو اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس کو لگتا ہے کہ ویجے مالیہ جو ایک بھگوڑا ہے اس کے بیان کا سہارا لے کر سرکار کے بھی تمنتری جو امانداری کے سمبل مانے جاتے ہیں سبوت آپ کب ماریں گے کانگریس کے موپر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی سبوت کب ماریں گے کانگریس کے موپر تاکہ دیش جو ہے وہ کسی طریقے کے گم میں نہ رہے وہ سی سی ٹی بھی فوٹیج نکالی ہے سر دیش کے سامنے لائیے کانگریس کے موپر ماری ہے سنیے جتنی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اگر آپ کو ای بی پی نیوز کو بھی چاہیے اور کانگریس کو بھی چاہیے جتنی موجود رہتی ہے جتنی چاہیے وہ فوٹیج آپ کو مل جائے گی اگر میں آپ کو ستہ پکش کے پروقتہ کے ناتے ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر سنٹرل ہال کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیونکہ ایک مہینے کی یا دو مہینے کی رہتی ہے کئی تین مہینے اگر میں آپ کے بھی آفیس میں آؤں گا تو پانچ سال کا فوٹیج نہیں ہوگا اگر ہوگا وہاں تو آپ کو مبارک ہو آپ جائیے ہم پورا سہیوک کریں گے کانگریس کو چاہیے یا ای بی پی نیوز کو چاہیے جس کو چاہیے پوری طرح جتنا فوٹیج اپلبد ہوگا کہیں روک ٹوک نہیں ہوگی ہم بھی سنسد سب کی ہوتی ہے سنسد پارٹی کی نہیں ہوتی سنسد لوگ سب آدھیکش سب کے ہوتے ہیں تو جو سی سی ٹی بی فوٹیج اگر چاہیے یا کانگریس کے کوئی نیتا کے پاس اگر کوچھ چاہیے تو ضرور لے لیں وہ سر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چاہیے یا نہیں چاہیے دیش پہ کسی طریقے کا بڑھ نہ پھیلے اس پچھے سے خود ہی ماملے کو ساف کرنا چاہیے سر کیونکہ یہاں پیسہ ہمارا گیا ہے ہم ٹیکس کا پیسہ بھرتے ہیں نا سر ہمارے پیسے پر موج مستی کرتے ہوئے ویجھے مالیا کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں وہ نئے نئے ہیر سٹائل میں دیکھتا ہے سر اوول میں بیٹھ کر اوول میں بیٹھ کر میچ کا مزا لیتے ہوئے وہ دیکھتا ہے ہمیں غورب اللب صاحب آئیے غورب اللب صاحب کانگریس صرف اور صرف جھوٹے آروپ لگا رہی ہے ساتھگار تو کانگریس کی ویجھے مالیا کے ساتھ اپنے آروپوں پر قائم دیجے پی غورب اللب بھرگر لائیں گے ہم 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 بھگوڑوں کا ساتھ لٹے رو کا وکات یہ ان کا نیا نعرہ اور اسی پر یہ کام کر رہے ہیں ہر بھگوڑا یہ کہہ رہا ہے جب موڈی ہے کوتوال تو ڈرنا کا ہے کا اور میں اس کا کارن آپ کو گھٹنا کرم بتاتا ہوں 2015 جولائی میں پہلی بار CBI FIR درست کرتا ہے مالیا کے قلاب یہ کچھ نہیں کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اکٹوبر 2015 میں اس کا جو لکاؤٹ نوٹیس میں اس کو ڈیٹین کی جگہ انفارم مطلب وہ ہوای جاج میں جائے گا کوئی دوسرے دیش میں تو صرف انفارم کرنا ہے پہلے روکنے کا تھا ڈیٹین کا وہ ڈیٹین سے انفارم کرواتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں 28 فروری کو State Bank of India کو یہ کہا جاتا ہے DIT دوارا کہ آپ سپریم کورٹ میں چوئیس گھنٹے میں یاشی کا دائر کرو کیونکہ وہ بھاگ سکتا اس کو روکنے کے لئے اور چوئیس گھنٹے کے باوجود یہ دائریکشن کے باوجود وہ پانچ مارچ کو دائر کرتے ہیں اس بیٹ کیا ہوتا ہے ایک مارچ کو مالیا جی جیٹلی جی سے ملتے ہیں ان کو اپنا لنڈن کا پتہ بتاتے ہیں 36 سوٹکیس کے ساتھ میں روانہ ہو جاتے ہیں یہ یہ کیا ہو رہا ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ چوکیدار ہی بھاگیدار ہے پر ہم گلت تھے چوکیدار بھاگیدار ہی نہیں اب گنے گار بھی ہے سمدھان کی شپر جاری ہے سبی خاص میں مانا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سیدھر کرتے ہیں جی ڈیو کی طرف سے راجیب رنجن جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے راجیب رنجن جی دیکھئے ٹویٹر پر مجھے بہت سے لوگ میسج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا اگر سانسا تھا وجہ مالیا تو اگر مل لیا وہ اس وقت دویت منتری یارون جیٹلی سے تو اس پہ اتتی ہائے توبہ نہیں مچنی چاہیے کیا سر دیکھیں پہلے میں آپ سے آپ کے سوال کے جواب کے پہلے میں کچھ اور بھی چیزیں کہوں گے جی کنگ شک ناگ نے جو رائی اینڈ فال آف ویجائے مالیا لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے دوہزار پانچ میں کنگ فیشر بنا اور وہ کس کا کاریکال تھا یہ آپ یاد کر لی اور کنگ فیشر کی برینڈ ویلیو کے آگلن میں چار ہزار ایک سو کروڑ روپے اس کی برینڈ ویلیو آکھی گئی کافی اودارتہ کے ساتھ بینکوں نے جن نردیسوں کا پالن بھی کیا ہو کنگ فیشر کا آگلن اکتالیس سو کروڑ روپے کیا گیا اور دنیا کے چالیس کمپنیوں میں نیویش کرنے کے لیے نو ہزار ایک سو کروڑ روپے کہ ان کو لون دیئے گئے جو یہ گھٹنا آج یہ کہی جا رہی ہے دو ازار دو میں پہلی بار راجے صبح وہ کانگریس کی مدد سے جی جی ڈی ایس اور کانگریس میں کانگریس کا نام اس نے لوں گا کہ کانگریس ساتھ بار بار بارتی جلتہ پارٹی کے خلاف بہت ساری باتیں اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دیکھئے اب سنسد کی اور سے جو بھی باتیں کہی گئی سنسد میں آرون جیٹلی جی کے ساتھ جو ان کی ملاقات کو کہا گیا ہے وہ ایک انوان کے آدھار بہت انہوں نے آروپ لگایا کوئی تتھیاتمک ان کے پاس ثبوت کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ راہول گاندی کی لندن یاطرہ کے بعد راہول گاندی کے کہنے پر ویجائے مالیہ نے آرون جیٹلی کے خلاف آروپ لگایا ہے تو ہمارے پاس بھی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ آروپ لگانے کے لئے کافی ہے اس لئے آروپوں کا جب باجار ہے تو ہم تتھیوں پر گوھر نہیں کر رہے ہیں کہ جو NPS کا جو دور ہے ریئے سٹرکچر کر کے لون دیے جانے کا جو کی پریپارٹی کانگریس کے کاریکال میں رہی ہے اور جس طرح سے یہ ادھیمیوں پر پوری طرح سے مہرباند وہ سرکار تھی اسی ہی کا نتیجہ ہے کہ ویجائے مالیہ جیسے لوگ 1912 تک بھلی 900 کروڑ روپے کا دیش کو چونہ لگا چکے تھے لیکن کانگریس ان کے خلاف اس سمعے تک کوئی کاروائی ایسی نہیں کر پائی تھے سر اسی لئے تو 2014 میں نارہ دیا گیا تھا اسی لئے تو نارہ دیا گیا تھا 2014 میں بہت ہوا بھرشتہ چار اب کی بار موڈی سرکار جنتا نے اس نارے پر بھروسہ کیا نا سر اس پر بھروسہ کیا ہم نے اور اس کے میرے پاس بھی اور کچھ نہیں ہے جنتا کو بتانی کے لیکن افسوس اس بات کا جو وادے جنتا کے ساتھ دیئے گا وہاں دیکھئے کیسے جنتا کے ہاتھ خالی ہیں سر ہمارا پیسہ لے کر بھگوڑا بھاگ جاتا ہے اس کے لئے نیام ڈھیلے کر دیا جاتے ہیں لوکاؤٹ سمیدھان کی شفت جاری یہ تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پروفیسر دنیش پارش نے آپ سمجھائیے سر زر عدیش کو کہ آخر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اگر جس طریقے جیٹلی صاحب کہہ رہے ہیں چلتے چلتے مل لیا اگر ویجی مالیہ سے تو کیا ہوگیا انہوں نے تو سنبی کیا نا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کہتا جائیے جا کے بینک سے بات کی جو مانا جی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جو شاہ نواز بھائی کہہ رہے ہیں یا جو جو جی ڈیو کے پروکتر راجی رنجن جی ان کی بات سے میں یہاں تک سیمت ہوں کہ راجی رنجن جی کہہ رہے ہیں کہ راجی گولی دی انہوں نے تو اور جارہ میٹھا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میں لنڈن جا رہا ہوں تو بیت منتری ارون جی جی کا سب سب پہلا کٹب بے ہوتا تھا اسی سمجھ وہ ایک دم بھاگ کے راجنہ سنگ جی کے کمرے میں جاتے کہتے کہ اس کا لکاؤٹ نوٹس جو ہے اس کو دوارہ سے جاری کرو یہ بھاگ سکتا ہے اگر انہوں نے نہیں کہا اور سٹ ان میٹنگ ہے تو سٹ ان میٹنگ کا تو اس سے پہلے نیراب موڈی بھاگنے کے بعد موڈی جی پرائیم نیستر نے ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی فوٹو ہے کہہ فوٹو بھی نکلی بھگوڑے مالیا کا خلاصہ بھاگنے سے پہلے ویتمنتری جیٹلی سے ملاقات کی جیٹلی بھولے چلتے پھڑتے ملاقات ہوئی لیکن سیٹلمنٹ سے انکار ایک دن یہ دیکھ کر کی میں وہاں بیٹھا ہوں اور اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اس سے تو بھاگتے بھاگتے میری طرف آئے اور کچھ شمد کہنے لگے کہ میں نے کچھ سیٹلمنٹ کی پرستاونا کی ہے تو میں نے ان کو konversation entertain کرنے کا اوثر بھی نہیں دیا اور کیون یہ کہا کہ آپ جو کہنا آئے بینکرز کو کہی بھاگوڑے مالیا کے خلاصے دیش کی راجنیتی تو یہ بتا دیں کہ ہاں میں نے اپنے ہاتھ کیا اگر ان کو اوپر سے order ملا تھا تو کہ دیں کہ اوپر سے ان کو order ملا اس میں کوئی نہ کوئی deal ہوئی ہے اور فائنانس منسٹر کو سیرا بتا دینا چاہیے کیا ہوا ہے ان کو resignation دے دینا چاہیے ویجے پی کا پلٹ بار مالیا کی کانگرس مددگار اب کی بار بھگوڑے پر فسی سرکار تو بڑا سوال اب جو ہم کھڑا کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آخر کار ویجے مالیا کے ماملے میں نیاموں کو لے دھیل کیسے دے دی گئی کہ ویجے مالیا آپ کا 9000 کروڑ روپیہ لے فرار ہو گیا اس پر عیاشی کر رہا ہے وہ کبھی دیکھئے پہلے تو وہ بھگوڑا ہے اس کے بات پر دیش کو یقین نہیں کرنا چاہیے بھگوڑا اپنے بچنے کے لیے کچھ بھی کہے گا وہ اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے دوسری بات نو ہزار کروڑ کے لیے ایک سوال کانگریس سے بھی اچھا لکھا نو ہزار روپیہ دیا کیسے سوال کروڑا کر کے سوال ایک کر کے سوال شانواز حسین کی بات سوال کر لیں اس کے بعد آپ بھولیں شانواز حسین جی آپ اپنی بات رکھئے سوال ایئرپورٹ آتھرٹی کے طرف پر کروڑ روپیہ بکایا اس کو تیل اس کے جہاز کو فری دیا جا رہا تھا تو یہ جواب ان کو دینا ہوگا مالیہ ملا اور چلا گیا مالیہ کو نہ بھگانے میں مدد کی نہ بچانے میں مدد کی ہے مالیہ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جب تک مالیہ کو واپس ہندوستان کے سرزمی پر نہیں لائیں گے سر ہماری سرکار کا ارادہ ہے ہمارا بچانے دیش کو اور اس پر ہماری سرکار کام کر رہی ہے لیکن بینکوں کو کھلا خزانہ بانٹنے والے کانگریس والوں سے پوچھئے سر میں جا رہی ہوں ان کے پاس میں جاؤں گی لیکن اس سے پہلے وہ سر انہیں تو 2014 میں جنتہ نے سبق سکھا دیا تھا سوال آپ سے ہے اکتوبر 2015 دیش میں موڈی سرکار تھی سر اکتوبر 2015 میں ویجی مالیہ کے خلاف جو ہے وہ رس نوٹس تھا سر پھر نومبر 2015 بھی سر دیش موڈی سر کار تھی وہ رس نوٹس نومبر 2015 میں انفرم نوٹس بنا دیا جاتا ہے کہ مطلب ٹھیک اگر جانا چاہے ویجی مالیہ دیش سے باہر نکلنے دو سار جانے دو اسے ہو رہا ہے پھر ہونے دو یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر اس کے لئے کس کی ذمہ داری ہوگی اب تک ہوئی نہیں یہ سر یہ کس کی ساتھ گار تھی یہ کس کی ملی بھگت سے ہو گیا دیکھ ہم لوگ نے کر دیا ہے کوئی بھی بھی نا جس پر پیسہ ہے وہ ایسے جاہی نہیں سکتا اب ہم لوگ نے ان چیزوں سے یہ صاف کر دیا گیا ہے لیکن ایک سوال پوچھئے نا کاؤگڑس مانموحان سنگ جی نے پریس کر میں کہا کہ ہم کینگ فیشر ایئر لائن کو بچانے کے لیے اور پیسہ دینے والے ہیں اس کا بھی تو جواب روان جی پوچھ لیجئے دیش دیکھ بھائی دیش کے خزانے کو سنبھال کر رکھنے کی اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پاتے ہیں کھیل کھیل تے رہتے ہیں سیاسی بولیے گورا بل جی میں بول چاہوں گا رومان جی آپ کا سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا کی بھئی لوک آؤٹ نوٹس کیوں چیز کیا کم سے بہت بڑے سکس کا ہاتھ ہے آج دیش کو پتا چل گیا کہ بہت بڑا سکس کون تھا 12 جن کم سے کم بتا دیتے وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں دوسری بات رومان جی مارچ 2016 میں جب وہ بھاگا ہے جب بجٹ سکتر چل رہا تھا دیکھ سکیم کیا پلان کیا انہوں نے کس طرح سے یہ تی کو آگے لے سکتر رہے ہیں میں آگے بڑھوں گی سر مجھے آپ دونوں سے آگے بڑھنا پڑھے گا دونوں کی آواز سوری کم کر دیجے راجیو رنجن جی جنتہ کیا مورخ ہے سر ایک کے راج میں پیسہ دیے چلے جا رہے ہیں راجی رنجن جی دوسری پارٹی آتی ہے اس کے راج میں ہو جا بھائی نکل لے سر کیا ہو رہا یہ جنتہ مورخ ہے سر ہم بے وکوف ہیں سر ہمارے خون پتی کی کمائی سر دیکھیں اس بات کو کو کوئی نکار نہیں سکتا کہ 2005 میں king fischer بنی اور یہ پورا جو دور ہے دو ہزار بھارت تک جو rise and fall off جو king fischer ہے وہ کانگریس کے کارکال میں ہے اب ایک بات جو میں important چاہتا ہوں کہ جو enforcement director جو سمپتی جب کیے prevention of money logging act میں 11000 کرو روپے سے زیادہ کی سمپتی 2016 میں کی جس پہ اکیلے 8000 کرو روپے سے زیادہ کی سمپتی مالیہ کی تھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2000 کرو روپے سمپتی آروپ بینکوں کے لون کو لے کر بھاگنے آروپ ہے تو 12 سرکار نے 2016 میں جو کاروائی کی اس کو بھی نجیر مانی یہ نہیں تھا کہ ایک طرف رہے تھے کانگریس کے دور میں اور کوئی اس دور میں کاروائی نہیں ہوئی بھاگانے میں آپ آروپ مڑھ رہے بگیر تتھیوں کے لیکن یہ تو تتھے سامنے راجیو رنجن جی تتھے کو کیسے سمجھیں افتوبر 2015 میں آریس نوٹس سر نومبر 2015 میں اسے ڈائیلیوٹ کر دیا جاتا ہے انفرم نوٹ یہ تتھے سمجھا دو آپ بندیش کو راجیو رنجن جی بس یہ تتھے سمجھا دیجے سر رومانہ جی 2015 کے بار 2016 اور 2016 کی کاروائی سے یہ پتا چل جاتا ہے جن کے خلاف 9000 کروڑ روپے سے اوپر بینکوں کی پیسے لے جانے آروپ ہے اس میں 8000 کروڑ روپے سے جادہ کی جبتی اکیلے انفورسمنٹ ڈائیریکٹ نے کی ہے سر اپنی حتاسہ نہیں چھپا پاری سر اینپی کے نام پر کروڑوں لاکھوں روپے دیس پر دوزار سولا چڑی نے دانا چھپا اور وہ پھوڑ گئی سر اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا دیش نرمان کی دوہائی سب دیتے ہیں پروفیسر دینیش پرشنے میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن اس سے پہلے شانو سر آپ کو جوڑنا چاہلے سر ایک میٹ بولنے دیجئے مجھے میڈم میں بولوں ہاں جی دیکھئے پہلے تو یہ جواب دے کانگریز کی نو ہزار دو ہزار پہلی چٹھی دو ہزار دس میں ریزر بینک نے اسٹیٹ بینک کو یہ دوسری بات دوسری بات رکھنے دیجئے بھائی سوال سارے ہم سے جواب ہم سے نہیں جب ہم دواب دیں تو سب مل کر بولنے نو مارک دو ہزار بار اگر ریزر بینک میں پھر اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھا کی کنگ فیشر ایر لائن کو بچانے کی کوشش کی جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کی دیفولٹر کو بچانے کی کوشش کی یہ ماجرہ کیا تھا اتنی محبت کانگریس سرکار کی بیجی مالیہ جی سے کیوں تھی اس کا جواب بھی رومانہ جی لیجی نو کانگریس سے یہ مددہ ہے کانگریس نے بچایا کانگریس نے بچایا آپ کہہ رہے نا یہ بچایا بھگا دیا بھگا بچایا بھگا 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 سمیدان کی شپت جاری ہے ویجر مالیہ کی آرون جی ٹلی سے ملاقات جسے لے کر یہ سیاسی گھما سان مچا ہوا ہے سیاسی طور پر سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی بھگوڑے پر کیا فس گئی سر کار لیکن اس سے آگے کا ایک اور بڑا سوال پروفیسر دینیش پارش نے آپ سے سمجھنا چاہوں گی سر کہ گمبھیر مددہ آم آدمی کے پیسے سے جڑا ہے کہ یہ پونجی پتیوں کو یہ میٹھی میٹھی گولیاں اور اور جارہ میٹھی بیٹھی بنا کے یہ سرکار دے رہی ہیں چاہے اس سے پہلے کی سرکار ہے سرکار ہے یہ بہت گلت ہے اس سے عام جنتہ پہ برڈن آتی ہے سرکار بینک پہ برڈن آتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنا پیسہ لے کے بھاگ نہیں یہ سب سرکار بینک کو لے کے بھاگ نہیں دیکھتر پیسہ دوسرا منتری تک دیش کا منتری یہ تو مانا ہے نا کہ مجھے ملے اگر انہوں نے یہ مان لیا کہ مجھے ملے ان کا ایک کٹب میں بنتا تھا یا پارلیمنٹ میں آفیس میں بات تے کہ جانے دینا چاہتے تھے سرپ انفورمیشن والا کر دیا تیسری بات میں یہ جانا کیوں سب سے بڑا آروپ یہ بیج بویا ہوا تو کانگرس کا یہ نہیں سر اب پیڑ کی شاخ یں کس رو پر مر جائیں اس کے لئے ذمہ داری تو کہیں نہ کہیں کانگریس کو لینی ہوگی کیونکہ اس پیڑ کا بیج کانگریس تیب ہویا تھا سر رومانہ جی رومانہ جی سرکار کو بنے ساڑھے چار سال ہوگے اگر کوئی چیز میں گلتی ہوئی کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک کاروائی کری میں ان کو چنوچی دیتا ہوں کہ اگر کوئی گلتی ہوئی یہ لون دینے میں یا کوئی پرکریہ میں تو ساڑھے چار سال تو ہوگی چھ مہینے اور ہے کاروائی کر کے دکھائیں یا ٹی وی ڈیویٹ میں آکے انرگل ٹپنیاں نہ کریں انرگل باتیں نہ کریں دیش نے دیکھ لیا کہ آپ کا ایک ہی موٹیو ہے کہ بھگوڑوں کا ساتھ لٹیروں کا وکات یہ اس موٹیو کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اور مالیاں چھوٹے موڈی میہول چوکسی کوئی بھی بھگوڑا ہو یہاں پہ ویلپول ڈیپولٹر کرتا ہے اور آپ کی جو اڑان اس کی میں اس کے تحت وہ لندن چلے جاتا ہے اور وہاں جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ کیا یہ گورنمنٹ کے لیے جنتہ نے آپ پہ وشواد کیا تھا کیا اور مالیاں کو ڈی ایو کمپنی سے پیسہ ملتا ہے وہ مالیاں یہ جنتہ نے پیسہ کیا تھا سر دوہزار چھوٹا نہیں دیکھتا ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں ویجے مالیاں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا اگر ملیے سر ویجے مالیاں کوئی شانواز حسین کی طرح دوہزار کروڑ روپے دبا کر بیٹھا ہوا تھا میڈم میڈم آج مجھے ہی ڈانٹیں گی یا کانگریس کو بھی روکیں گی آپ کے سوال میں بھی وہ بول دیں شانواز بھائی پیسہ عام آدمی کا ہے سمجھیاں پر ساتھ ہو آپ تھاڑے چار سال تک کیا کر رہے ہیں شانواز بھائی اگر میں بولوں گا آپ کا یہ شانواز حسین چپ رہی ہے یہ کیا طریقہ ہے صاحب ایسے تو ڈیبیٹ میں پہلی بار ڈیبیٹ کیا گیا یہ نہیں طریقہ ہے میرے وقت میں بہت پوری کریں گی اور میں بولوں تو آپ مجھے ڈانٹنا شروع کریں گی لگاتار چپ کر آ رہی ہوں یہ طریقہ نہیں ہے ایسے ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں میں مجھے ان کو چپ کر آئیے مجھے بولنے دیجئے میں نے نا ساشنے صاحب میں بولا نا کانگریس میں بولا نا آواز کم کر دیجئے اب میرے بار بار کہنے سے بھی پروفیسر گورب اللب چپ نہیں ہو رہے دنیش واشنے جی چپ نہیں ہو رہے ماف دے گا آپ دونوں کی آواز بند کرا رہے ہیں چلیئے شانواز جی جیسے آپ نے مجھے سختی سے بولا ویسے گورب اللب کو بولی سر میں نے ان کی آواز بند کرا دی سر بند کرا دی ان کی آواز بولی آواز ہاں میں بہت بہت عدب کے ساتھ کہتا ہوں رومانہ جی میں میں جو سوال گورب اللب ایک ہی بات کو توتے کی طرح ریپیٹ کر رہے ہیں ارحان سکیم یہ ایک بات کو دس بڑ بولا انہوں نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے دو سوال اٹھائے کہ دو ہزار دس میں اور بارہ میں کانگریس نے کہ دور میں ریزر بینک سے چھتھی گئے کہ ان کا لون ریسٹریکشنگ کر کے اور لون دیا جائے لون دیا آپ نے ائرپورٹ آتھرٹی کا پیسہ باقی ہے تیل کمپنیوں کا پیسہ لے کر بھاگ گیا اس میں مدد کی کانگریس نے اور ویجے مالیہ ایک بھاگوڑا چلا گیا اگر پارلیمنٹ میں وہ چلتے چلتے مل گیا اور وہ بچاؤ کے لیے ویتمنتری کا سام لے رہا ہے تو پوری دنیا ملکے پیتمنتری کے پیچھے پڑے گی ویتمنتری کی کیڑی بلٹی ہے یا مالیا کی کیڑی بلٹی ہے دیش دیکھ رہا اس بات کو سنٹرل ہال میں سب لوگ ملتے ہیں سر کتنی بار ہم نے سنٹرل ہال میں بیٹھتے ہیں کم زگم پندرہ پترکار بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کس کی کریڈی بلٹی ہے کس کی کریڈی بلٹی نہیں ہے یہ لوگتنٹر ہے سر اگر اس لوگتنٹر میں کوئی سوال اچھا ہے تو پھر اس کا جواب جواب دیا جانا چاہیے سر جواب دیا جانا چاہیے سر ہم لوگتنٹرے سر یہاں سر پر سوال ہوتے ہیں تو سوالوں کا جواب کیا جانا چاہیے تاکہ جانتا بڑھنٹ نہ ہو کیونکہ ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نے تو دیا ایک سرکار تو دیتی گئی دیتی گئی دیتی گئی اور دوسری سرکار آئی جو وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم چوکیداری کریں گے اس نے تو آ کر بھگائی دیا آروپ یہ لگ رہا ہے کہ اس نے تو آ کر بھگائی دیا کہ اب کی بار بھگوڑے پر فسید سرکار سنویدھان کی شبت میں آج سیدھے سوال پر ہم نے چرچہ کی اور آج کی اس چرچہ کے بعد دیکھیں میری رائے بہت ساف ہے کل ملا کر کھیل سیاسی طور پر جو کھیلا جا رہا ہے وہ آروپ پرتیاروب کا کھیلا جا رہا ہے جو سوال سیدھے پوچھے جا رہے ہیں ان کا سیدھا جواب دیا نہیں جا رہا ہے اور آخرکار یہ بڑا سوال ہے کہ کس کی مدد سے مالیہ بھاگا نو ہزار کروڑ دیش کے جڑے ہوئے ہیں ویجے مالیہ کے ساتھ یہ سچ دیش کے سامنے آنا چاہیے نا کہ کس کی مدد سے ویجے مالیہ بھاگا ذمہ داری سرکار کی کہ سچ دیش کے سامنے آئے بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا سمیدھان کی شفت میں آج ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے